موسیقی بہت بہت سوگت ہے کبیر صاحب بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ بچپن سے ہی ہم لوگ تو آپ کو ایڈورٹائزنگ سے لے کے فلموں سے لے کے سی جنس تک دیکھتے رہے اور ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ کی کتاب سٹوریز آئی مسٹل دا ایموشنل لائف آف این ایکٹر یہ کتاب اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شو میں بھی ہم اپنے مہمانوں سے ان کی زندگی ان کے سفر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور بہت سا سفر مجھے امید ہے کہ اس کتاب میں کور کیا گیا ہے پوری آدم کا تھا میری پوری آپ کی آدم کا تھا تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ موٹے موٹی باتیں جو بھی کریں گے وہ اسی آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی اس کے اردگرد ہی کریں گے ہاں تو کتاب لکھنے کے ساتھ ایک کشمکش یہ چلتی رہتی ہے کہ کیا اور خاص طور پر آٹو بائیگرافی کہ کیا بتائیں اور کیا چھپائیں اور اس کشمکش کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کہنا چاہتے ہیں ان میں سے کچھ اپنے کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے ہے نہیں اس لنیا میں وہ بہت نزدیکی ناتے رشتہ دار ہو سکتے ہیں دوست ہو سکتے ہیں یا اور جاننے والے لوگ ہو سکتے ہیں اور یہ کشمکش ہمیشہ چلتی رہتی ہے جہاں بہت سارے ایتھیکل سوال کھڑے ہوتے ہیں دوسری چیز ہے کہ جن سچائیوں سے آپ روبرو ہوتے ہیں وہ سچائیاں بدل جاتی ہیں تو اس کتاب کو لکھتے وقت یعنی اپنی آٹو بائیگرافی لکھتے وقت آپ کے سامنے یہ ساری الجنیں ضرور رہی ہوں گی ان کے بارے میں میں نے سوچا ضرور کیونکہ جب میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی یاد پر کراہ لکھوں گا اپنی آٹو بائیگرافی اس وقت مجھے سوچنا پڑا کہ کس قسم کی آٹو بائیگرافی لکھوں یہ لکھوں کہ میں نے کیا کیا حاصل کیا ہے کیا میری ویجے پرابت کی ہیں کیا کیا انتراشتی سطر پر میں نے اوارڈ جیتے ہیں لیکن ایسی کہانی بارنگ بن جاتی ہے میں نے فیصلہ کیا کہ جو میں لکھوں گا میں اپنا سچ لکھوں گا جیسے میں نے محسوس کیا جیسے میں نے جیا اس کو میں اچھی طرح ایمانداری کے ساتھ لکھوں گا اب جیسے آپ نے کہا دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے لیکن دوسروں نے دوسروں کے بارے میں کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور میں چاہتا تھا کہ میں ان باتوں کو کہوں جن کو میں نے جیا ہے جن کو جو میرا انبھا برا ہے اور اگر میں سچ بولوں تو نتیجہ جو بھی ہو سچ بولنا کا نتیجہ برا نہیں ہو سکتا جی 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 کیونکہ اس میں رشتوں کی کہانیاں ہیں سفلتاوں کی کہانیاں ہیں اسفلتاوں کی کہانیاں ہیں میری طاقتوں کی کہانیاں ہیں میری کمزوریوں کی کہانی بھی ہے کہ اگر میں اپنے آپ میں کمزوری مانوں تو میں دوسروں کی کمزوریوں کی بات بھی کر سکتا ہوں اس میں میں نے بہت اپنے آپ کو سپیر نہیں کیا صاف صاف کہہ دیا میری کیا غلطیاں تھی میری میرے کیا پشتاوے تھے لیکن جو لکھنا تھا مجھے اسے میں نے لکھا اس میں گہرے پیار بھی ہیں گہرے لوسز بھی ہیں ٹراجڈیز بھی ہیں کئی چیزیں لکھی ہیں جن کے بارے میں لوگ عام طور پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ باتوں کو چھپانا چاہتے ہیں لوگوں نے ریویوز نے کہا ہے کہ آپ کی کتاب کتنی آنسٹ ہے آنسٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو لوگ چیزیں گپت رکھنا چاہتے ہیں میں نے ان کو صاف سامرے لکھ کر کہہ دیا ہے پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اپنی کہانی جب لکھنے بیٹھتا ہے انسان تو پھر اپنے ہونے کی جو وجہیں ان پر بھی نظر ڈالتا ہے اور وہ وجہیں بائیولوجیکل سیکولوجیکل ایموشنل سب طرح کی ہوتی ہیں تو اس طرح سے ایک ایک سفر جس کے کسی پڑھاؤ پر ابھی آپ ہیں وہ کہیں بہت پیچھے سے چلتا چلا آرہا ہے اور جینیٹکلی بہت آگے تک جائے گا تو جب آپ اپنے فور فادرز کے بارے میں انسسٹرز کے بارے میں جب تھوڑا پیچھے پیچھے جا کر دیکھتے ہیں انہی سب چیزوں نے تو آپ کو بنایا ہوگا اور وہ باتیں شاید کتاب میں ہوں لیکن ابھی براہ راستہ آپ سے سننا اچھا لگے گا لیکن میرے پیرنٹس کمال کے لوگ تھے ہر ایک سمجھتا کہ ان کی پیرنٹس کمال کے لوگ ہیں اور ہیں لیکن اگر یہ دو پیرنٹس ملے میرے پیرنٹس نہ بھی ہوتے تو بھی کمال مانے جاتے ہیں کیونکہ دونوں اکسوٹ کی گراجوئٹ تھے دونوں نے سب کچھ تیاغ کے مطلب تیاغ کے مطلب ان کو اس ملک کی سب سے اچھی نوکریاں مل سکتی تھی اس سب کو تیاغ کے فریڈم سٹرگل میں بھاگ لیا میرے فاظر ایک کومینسٹ ہوا کرتے تھے میری ماتا جی گاندھیان ستیغراہی بن گئی گاندھی جی کے کہنے پہ ہمارے ہوم ٹاؤن ڈیرہ بابا نانک میں انہوں نے ستیغراہ کا ایک پردرکشن کیا اریسٹ ہوئیں جیل گئیں جس طرح میرے پیتا جی بھی کہے تھے میرے پیتا جی کی طرف سے گروہ نانک دیو جی کی پاڑی چل رہی ہے I'm a descendant of گروہ بابا نانک میری مادر کی طرف سے بودھزم کا بہت بڑا انفرنس تھا بہت دھرم کا کیونکہ زندگی بھر وہ ایک راستہ ایک سچ کھوچتی رہی جو انہیں بہت دھرمیں ملا اور صرف بہت دھرمیں نہیں ملا ایک بودھز نن بن گئی پوری آرڈینیشنلی بال میں نوا کے طبیت نروز پہن کے اور دنیا کی سب سے پرثم بودھز نن بن گئی تو ان کا اثر مجھے بہت زیادہ پڑا میں نے بھی بچون میں جو میں نے کتاب میں لکھا ہے ایک بودھز منک کا روپ دھارن کیا میں نے بھی اپنا سر منڈوایا روز پہنے تین مہینے کے لیے بھرما میں میں نے میڈیٹیشن کی بہت سی رومانچک انسیڈنٹس اس سے بنے جس کے بارے میں نے لکھا ہے بہت کچھ سیکھا میں نے اور ان سے میں نے کئی چیزیں سیکھیں سپیشلی کی اندر کی شکتی کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں سپیشلی ان وقتوں میں جہاں ہمارے حالات بہت خراب ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے پیسہ ہمیشہ ایک بہت بڑا پرابرم رہا بہت آئیڈلیسٹک تھے پیسہ تھا نہیں برطانیہ کے خلاف ایک آزادی کا جنگ لڑ رہے تھے اور کس طرح انہوں نے یہ سال بتائے بچوں کو بڑا کیا پالا پوسہ یہ سب ایک مثال ہے تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور ان کا انٹرنس میرے زندگی میں ہمیشہ رہا اور اصل میں اگر میں کہوں تو میری زندگی ایک خوج رہی ہے یہ خوج کی سچ کیا ہے اسلام کچھ کہتا ہے ہندوزم کچھ کہتا ہے بہت دھرم کچھ کہتا ہے کرسچینٹی کچھ کہتا ہے اور سبھی مہان لوگ ہیں میں ان کی گریٹنس نہیں ڈاؤٹ کرتا لیکن سب ہی سب الگ الگ باتیں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ایک بھگوان ہے کوئی کہتا ہے کئی بھگوان ہیں کوئی کہتا ہے روح ہے کوئی کہتا ہے روح نہیں ہے کوئی کہتا ہے ریبرت ہے کوئی کہتا ہے ریبرت نہیں ہے کوئی کہتا ہے ڈیسٹینی ہے کوئی کہتا ہے فری ویل ہے اس میں سچ کیا ہے یہ خوج رہی ہے میری زندگی میں اور اس پہ میں نے ایک پورا چپٹر لکھا ہے کہ انت میں میں نے کیا فیصلہ کیا یا کیا جانکاری پائی کہ میرے لیے اس میں سچ کیا لگتا ہے آپ کا سچ الگ ہو سکتا ہے میرا سچ یہ ہے اور تو یہ خوج رہی ہے چاہے میں بولی وود میں تھا ہولی وود میں تھا یورپ میں سپر سٹارٹ تھا یہ خوج میرے اندر ہمیشہ رہی ہے دیکھیں یہ خوج اور اس کی وجہ تو شاید آپ کے جنم کے ساتھ ہی اور خاص طور پر آپ کے نام کرن کے ساتھ شروع ہو گئی ہوگی میں سمجھتا ہوں کیونکہ جیسے ہی آپ کبیر کا نام سنتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں ایک ریفارمر ایک پروٹسٹ کرنے والا ایک سیکٹری نظم کا مخالف ایک ایسا آدمی جو پوری زندگی لوگوں کو جوڑنے کی اور محبت کی باتیں ہی کرتا رہا ظاہر ہے کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام خاص کر کے چھنا کیونکہ میرا جنم آزادی کے ایک سار پہلے ہوا تھا اور اس وقت ہندو مسلمان کا محول بہت ہی خراب ہوتا جا رہا تھا کیونکہ جنہ صاحب نے پاکستان مانگا تھا مہاتمہ گاندی اور جواللہ نہرو چاہتے تھے کہ ہندوستان ایک رہے ٹینشنز ہندوز اور مسلم میں بہت زیادہ بڑھ رہی تھی اور جب وہ سوچ رہے تھے میرے نام کے بارے میں تو بکشر پہ ایک کتاب تھی The Poems of Kabir جس نے جسے ربندرناک ٹیگور نے اس کا ترجمہ کیا تھا اور Kabir ان کے لیے ایک پرفیکٹ نام لگا کیونکہ he represented ہندوز اور مسلم دونوں اسے مانتے تھے Kabir میں ہندوزم کی بھکتی بھی تھی صوفیزم کا احسان بھی تھا اور as a symbol وہ ایک ایک تا کے symbol مانے جاتے تھے اس لیے میرے نام Kabir چنا گیا اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جیسا کہا کہ آپ کے فادر کمیونسٹ آپ کی ماں بدھست دونوں مل کر یا دونوں ہی دھارے question کرتے ہیں سوال کرتے ہیں جو کچھ بتایا گیا ہے تو believe مت کرو question کرو خود ڈھونڈو اور سچ تک پہنچنے کی کوشش کرو اور اس طرح سے کیا آپ بھی یہ جو believe کی normal rut کی دنیا ہے اس کے خلاف آپ بھی کچھ سوال کرتے رہے ہمیشہ سوال کرتا رہا ہمیشہ سوال کرتا رہا حالانکہ buddhism کی teachings کو میں بہت مانتا ہوں ایک سنس میں سیخیزم کی teachings جو ہیں selfless service tolerance equality اس میں کوئی دوش نہیں ہو سکتا یہ گروہ بابا نانک کی کمال کی دین ہے ہم سب کو لیکن philosophical level پہ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس سے بڑا سچ کیا ہے کتنے بھگوان ہیں ریبرت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہم کہاں سے آئے ہیں دنیا کیسے بنی یہ یونیورس کیسے بنا تو بہت اچھی تھی اور کمال کے کمال کے انداز کے ساتھ وہ ہر ریلیجن کو انٹرپیٹ کرتے تھے ان سے بھی بہت کچھ سیکھا میں نے دلائے رامہ صاحب سے کئی بار مل چکا ہوں ان کو بھی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں پوپ جان پول سیکنڈ سے میں ملا ویٹیکن میں ان کے ہاتھوں سے بھی مجھے کمال کی ویبریشن ملی تو ان سب لوگ ہیں بہت سی چیزیں ہیں اور یہ خوج ہمیشہ چلتی رہی کتابیں پڑھتا رہا چیتانی مہا پربھو ویبیہ کنند جی پرمانسا یوگنند ہندویزم کی بڑی بڑی کتابیں پڑھتا رہا اور ہمیشہ جانتا جانتا چاہ رہا تھا کہ اصلی سچ کیا ہے تو یہ خوج میری زندگی میں رہی ہے اور اس کے بارے میں میں نے پورا چیپٹر لکھا ہے اور یہ کتاب پڑھ کے آپ کو پتا چل سکتا کہ میرا انتم فیصلہ کیا ہے میرا نتیجہ کیا ہے میری بیلیوز کیا ہیں اور وہ خوج کیا تھی تو ویسے تو آپ پیدا ہوئے لاہور میں مطلب کے پری پارٹیشن گئی ہے تو اس کے بعد آپ لوگ دلی آ گئے اس کے بعد کشمیر گئے تھے کچھ سات سال کشمیر رہے کیونکہ میرے پتا جی شیخ عبداللہ کے بہت اچھے دوست تھے انہوں نے بلکی نیو کشمیر کی کانسٹیٹیوشن میں لکھی اور وہاں بہت کچھ کام کیا ہے میری ماتا جی نے وہاں ریفیجیز کی بہت سہایتہ کی کیونکہ انڈو پاکستان وار کے بعد کچھ بیس ہزار ریفیجیز تھے جو وہاں سے ڈسپلیس ہوکے اس طرف آ گئے تھے اور لیکن انت میں کیا ہوا شیخ عبداللہ آزادی کے سپنے کے بعد میں سوچنے لگا ان کو اور اور میرے پتا جی نے کہا میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا جہاں ہندوستان کا بٹوارہ ایک بار پھر سے ہو تو دوست ہونے کے ناتے بھی ان کو چھوڑ کر دلی آ گئے اس کے بعد ہم دلی آئے اور آپ لوگ کتنے بھائی بہن ہیں میرا ایک بھائی ہے ایک چھوٹی بہن آپ سب سے بڑے نہیں میں بیچ کا بچہ ہوں تو جب دلی آ گئے تو دلی میں رہتے ہوئی پھر آپ کی پڑھائی وغیرہ سب ہوئی کیا پڑھائی آپ نے کر لی ہوگی دلی میں دلی میں سب سے پہلے ایک ایک منٹی سوری سکول تھا جس کا نام تھا میسس گوبا سکول بہت ہی کریئیٹیو سکول تھا بہت ہی اچھا سکول تھا بہت ہی اچھی اچھا پسفیر تھا وہی جو بارک ہمبر وڈ بہت ہی اچھا سکول اور وہاں بچپن میں ہی سات سال کی عمر میں میں نے راجیب اور سنجے گاندھی کے ساتھ دوستی کر لی اور وہ زندگی بھار دوست رہے کیونکہ کیونکہ ہم سکول میں دوست بن گئے تو گھر بلاتے تھے ان کی الیکٹرک ٹرینز کے ساتھ ہم کھیلا کرتے تھے میکانو سیٹ سے گاڑیاں بناتے تھے اور ساتھ ساتھ گھڑ سواری سیکھی برٹے پارٹی ساتھ ساتھ سیلیبریٹ کی ہے لیکن اس وقت ہم بچے تھے کھیل رہے تھے مجھے کچھ یہ خیال بھی نہیں آ سکا کہ یہ دونوں ہندوستان کی اتحاس میں اتنا اہم رول پلے کریں گے اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور مجھے بہت دکھ ہوا جب وہ گزر گئے آم وہ بھی ان کے خلاف الیگیشنز تھے وہ بہت الگ لیکن میرے بچپن کے دوست تھے اور جب گزرے تو مجھے بہت دکھ ہوا تو میسیس گاؤوہ کے اس سکول کے بعد پھر کہاں آپ پڑھے پھر میں ڈی پی ایس ڈیلی پبلک سکول گیا وہاں کچھ سال گزارے اس کے بعد میرے پیرنٹس نے میرے ماتا پیسہ نے کہا کہ یہ ویسٹرن سٹائل ایڈوکیشن جو ہمارے بچوں میرے بچوں کبیر کو مل رہی ہے یہ سب ٹھیک ہے لیکن اس کو ایک انڈین ایڈوکیشن کا بھی انبعہ ہونا چاہیے اس لئے انہوں نے مجھے ایک سال کے لئے شانتین کے دن بھیجا اچھا رباندنا ٹاگور کی انیورسٹی وہاں ان کا سکول سیکشن جو تھا پاٹ اشالہ کہا جاتا تھا تو پاٹ اشالہ میں میں نے ایک سال ایڈوکیشن لی اور ان کی میڈیو انڈرکشن بنگولی تھی تو مجھے بنگولی بھی سیکھنی پڑی ساتھ ساتھ اور اس کے بعد پھر سے وہاں پر شانتین کے تن والی اس پاٹ اشالہ میں بھی کنی سے ملاقات ہوئی جو پھر بعد میں کچھ اپنے فیلڈ میں کچھ اچھا کرنے یا نام کمانے گئے ایسی کچھ یاد ہے آپ کو ساتھ میں پڑھنے والا صرف ایک لیڈی تھی جن کا نام تھا بروتا مروترا جنہوں نے ایک بہت بڑے انڈسٹریس کے ساتھ شادی کی تھی اور بھنبہ میں رہتی تھی وہیں تھی جو میری خاص دوست بن گئی وہ سینئر تھی میرے سے کافی لیکن اس وقت بھی مجھے پولیٹکس میں بہت انٹریس تھا تو جب بھی یہ پوسٹ گریجوئی سٹوڈنٹس آپ اسے بحث کرتے تھے پولیٹکل معاملوں کے بارے میں اگر فیسٹان نہیں ملتا تھا ان کو تو کبیر کو برا وہ جانتا ہے جو جانے گا کہ اس میں اصلیت کیا ہے تو اس عمر سے مجھے ایک انٹریس تھا سوسائیٹی میں پولیٹکس میں کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا کیا کیا نہیں ہو رہا پھر آپ شانتی نکیتن سے پھر واپس دلی آگئے واپس دلی آیا ایک سال دو سال پھر سے ڈلی پبلک سکول میں اس کے بعد شیوروٹ کالیج دنیزال اور وہاں سے میں سن سٹیونز کالیج دل لیا ہے تو یہ میرا ایڈوکیشن گراف ہے اچھا اس ایڈوکیشن کے سفر میں آپ نے اپنے اندر یہ کب دیکھنا شروع کیا ہوگا کہ آپ کے اندر کچھ ایکٹنگ یا موڈلین یا اپنے کو ایکسپریس کرنے کا یہ جو ایکزیبیشنیزم کا ایریا ہے وہ کب آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں ایک خوبی رہی ہے ہمیشہ بچپن میں جب میں سات سال کا بچہ تھا تو ہمارے نیبروڈ میں بہت معنی آرٹسٹ ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا بی سی سانیال بی سی سانیال کی بی وی جوں تھی سنے سانیال سب اممہ کہہ کر پکارتے تھے بہت ہی کریٹیو لیڈی تھی تو انہوں نے ایک پلے کیا اور اس پلے میں میں پہلی بار یہ کہاں پر ہو رہا تھا نظام الدین نظام الدین پہلی بار ایکٹنگ کی وہ پلے شنکرز انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں انٹر کیا گیا اور کئی پلے سے جن کے کمال کے سیٹس سے کمال کی کاؤسٹیوم سے کمال کے ایکٹر سے لیکن اممہ کی کریٹیوٹی ایسی تھی کہ ایک چھوٹے سے پلے لے کر وہ فرس پرائز جیت گئی پلے کا نام تھا بندر دا بیا پنجابی کاملے اور یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا اس کے بات شہر وڈ کالج میں بھی ایکٹنگ کی میں نے سن سٹیون میں بھی شیکس پہر سسائیٹی کا سیکٹری تھا وہاں بھی پلے کئے ساتھ ساتھ کئی لیڈیز کالجز سے لیڈی اوین بغیرہ جن کے ساتھ میں پلے کیا کر تھا اور مجھے دیبیٹنگ بہت چوک ساتھ لیڈی سری رام بغیرہ والدیز کالجز اس لیڈیز 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 کالجز ایکٹنگ ہمیشہ ایک حبی رہی مری یہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے پروفیشن بناوں جب میں بمبائی آیا ابھی رکیے بمبائی مت آئیے بمبائی کی بات ابھی کرتے ہیں یہ جو کالجز کی پڑھائی یہ جو شیبٹ ہو یا پھر بار میں سین سٹیفنس ہو تب تک تو آپ ایک گبرو جوان ایک خوبصورت ہنسوم اور چرچت وقتی ہو گئے ہوں گے اور لڑکیاں پر تب ہی سے مرنے لگی ہوں گی اور آپ ایک کیسانووہ کی طرح کیسانووہ کبھی نہیں تھا کبھی نہیں رہا ہوں میرے رشتے جتنے ہوئے ہیں زیادہ تر سیرز رشتے ہوئے ہیں اور دلی میں بھی میری ایک گرر فرنڈ تھی ایک ہی گرر فرنڈ رہی میری دلی میں جس کا نام میں نہیں کہوں گا کیونکہ she has a life of her own لیکن جتنے میرے بڑے رشتے گہرے رشتے ان کے بارے میں نے لکھا اپنی کتاب میں تو کہنے پوچھنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ آپ کی قاب کارٹھی آپ کا چہرہ مہرہ آپ کی ایک ہینڈسوم پرسونہ تو وہاں تب سے کالج کی زمانوں میں چرچہ میں آگیا تھا میں یہ جاننا چاہا رہا اور آپ کو یہ احساس ہونے لگا تھا اور ایک ایک جنیٹک ایڈوانٹیج تھا جس کا میں کوئی کریڈٹ نہیں لے سکتا جو بھی مجھے ملا ہے کسی کی دین ہے پیرنٹس کی دین بھگوان کی دین یونیورس کی دین جس کی دین ہو ایک دین ہے اس کا کیسے میں استعمال کیا کیسے دیولپ کیا وہ مجھ پر ہے لیکن بیسک بات جو ہے وہ تو سنسٹیفن سے آپ نے کیا پڑھائی پوری کر لی تھی بی ای ہسٹری آنرز اور پھر کن سرکمسٹانسز میں پھر آپ ممبئی آگئے جو کہ اب بتانے والے تھے جیسے میں کہا میرے پیرنٹس نے بہت سی سیکر فائس کی آزادی کے لیے اور ہماری ایڈوکیشن کے لیے بھی اچھے چسکوروں میں بھیجا ہمیں مجھے سنسٹیفن میں اس اس کے ذریعے انٹری تو مل گئی لیکن اس کی فیز بھرنے کے لیے مجھے فریلانسنگ کرنی پڑی اور فریلانسنگ میں نے ایسے کی کہ آل انڈیا ریڈیو کے ساتھ کام شروع کیا اس ٹیلیویشن میں شروع ہوا تھا اس کے ساتھ بھی کام کیا ساتھ ساتھ ٹوریس گائیڈنگ بھی کیا کرتا تھا جو بھی کرنا پڑتا کالج کی فیز بھرنے کے لیے لیکن یہ تو مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے کہ ایک بچہ جو راجیو گاندھی اور سنجے گاندھی کے ساتھ سکول میں پڑھ رہا ہو اسے بعد میں سروائیول کے لیے سٹرگل کرنا پڑھ رہا ہے یہ بات سچ ہے کیونکہ میرے پیرنٹس بہت آئیڈیلسک لوگ تھے بہت اصولوں کے لوگ تھے وہ نہ رشوت دینا چاہتے تھے نہ فیورز مانگ چاہتے تھے اور اس بات پہ میں ان سے لڑتا بھی تھا کہ ہمارے گھر میں فون تک نہیں اور آپ اندرہ گاندی سے یہ نہیں کہ سکتے فون دلوا دیجئے دو سال ہمارے گھر میں فون نہیں تھا گورنمنٹ فلیٹ تھا کیونکہ میری ماں اس وقت گورنمنٹ میکزین کی ایڈیٹر تھی سوشل لیتی تھی تو فینانشل پروبلم ہمیشہ رہے اور میرے پتا جی لکھتے تھے کبھی اکیڈیمک کتابیں جن سے کوئی پیسے نہیں ملتے تھے کبھی کبھی کمیشن ورک پیسے ملتے تھے اور تو پیسہ ہمیشہ پروبلم رہا ہماری زندگی میں میں آپ کو اکنومک میڈل رہا سمجھتا ہوں ہاں امیر ہم تھے کلچرلی انٹیلیکچولی جن لوگ جانتے تھے جن چیزوں کی باتیں ہم کرتے تھے جن مدوں پہ ہم ہم پریشان تھے جس کے بارے میں سوچتے تھے جس کے راستے نکال نا چاہتے تھے ان بات ہمیں بہت رچ تھے بینک میں بہت کم پیسے سے تو اس لئے مجھے کالج فیز کے لئے کام کرنا بلا تو آل ان ڈی ریڈیو میں جب قدم رکھا ہوگا تو کون ویٹرنز وہاں پہلے سے تھے جن کو آپ ابھی بھی یاد کرتے ہیں اور آل ڈی ریڈیو کی انگلیش یا ہندی کس ڈی پارٹمنٹ میں آپ نے کونٹریبیوٹ کیا میں انگلیش نیوز ریڈنگ کیا کرتا تھا ایک سرویسز اور ساتھ ساتھ ایک پروگرام میں کرتا تھا پروپاگینڈا پروگرام 1962 وار کے بعد شروع ہوا جس کا نام تھا انڈیا اینڈ ڈڈراغن اس کی بھی کونٹری میں کرتا تھا ایڈوکیشنل پروگرام اس میں پارٹ لیتا تھا انگلیش اور جب بھی کوئی خاص پروگرام یا ایونٹ ہوتے تھے میں یا کمپیر کرتا تھا یا کومنٹری دیتا تھا جو بھی لیکن سب سے بڑا انسیڈنٹ چھو ہوا میری زندگی میں All India ریڈیو میں کہ جب میں وہاں کام کر رہا تھا اس وقت بیٹلز دلی میں پہنچے اور بیٹلز میرے مطلب آئی وز بگیس فان آئی وز بیٹلز اس وقت دنیا بدل رہی تھی سوشل نورز بدل رہے ایک ہپی جنریشن شروع ہو ہوئی تھی کاؤنٹر جنگ کے خلاف پردرشن ہو رہے تھے ایک پورا زمانہ بدل رہا تھا اور اس میں اس کے سمبلز بیٹلز یہ نہیں کہ وہ صرف کمال کے سنگیت کار سے ایک یگ بہت برادر ایک ڈیکیڈ کے سمبلز اور دلی آئے اور میں نے کہا میں تو انٹریو کروں گا کروں گا تو اس وقت دو بہت خاص کر کر یاد ہیں ایک اس کے ملک اور ایک جان کی گور دونے نے میری بہت مدد کی ایک اور بہت سے جن کا نام یاد نہیں اس وقت جن سے میں نے پرمیشن مانگی کہ آپ مجھے بیٹلز کی انٹریو دیجئے اور ٹیپ رکارڈر دیجئے ہسنے لگے کہ آپ کہاں پہنچیں گے پورا دلی کا پریش پڑھا ہوئا ہے بیٹلز کہ آپ کہاں پہنچیں گے بیٹلز تک پہنچیں گے انٹر کانٹینٹل ہوتل میں پہنچا اور سو بیٹلز کی تلاشی کر رہے تھے میں جانتا تھا کہ ان کا مانجر برائن اپسٹین تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ دکھتا کہ ایک ریکنیز تو ان کو میں خوش رہا تھا اور دو گھنٹے بعد لفت سے آئے نیچے گراند فلور پہ انٹرنس کی طرف جانے لگے اور میں پوچھا پوچھا گولی دی بہت ناناز ہوئے بہت ناناز ہوئے لیکن میں ان کی جانتا تھا میں نے سر یہ سرکاری معاملہ ہے اور میں سرکاری امپلائی تنسہ اور ریڈیو سرکار میں نے دیکھیں سرکاری معاملہ ہے اگر آپ نے انٹریو نہیں دیا تو بیٹلز کو بہت تکلیف پہنچنے والی سرکار کی طرف سے اور میں ان کا سب سے بڑا فیانو میں یہ نہیں چاہتا پلیز کر دیجئے سرکار کا پرابلم تو بہت کانفلکٹ میں آگئے ان کے اندر میں کشم کش دیکھ سکتا تھا ایمینچنی نے کہا ٹھیک ہے میں انٹروی دیتا ہوں ورنبیلیٹی کیا تھی کہ دلی آنے سے پہلے فلیپینز گئے تھے اور فلیپینز میں ایک ڈکٹیٹر تھے جن کا نام تھا فردنان مارکوس مارکوس نے ان سے کہا کہ آپ میرے بچے کے بھٹے پارٹی میں آکے گئی ہے اور انہوں نے انکار کر دیا تھا مارکوس کو بڑا گصہ آئے اور انہیں ان کو کنٹری سے نکال دیا ائرپورٹ پہ منہندل ان کو کیا گیا گیا گالیا مانیا دی گئی ان کو اور اس حالات میں منیلا سے آئے تھے بیٹلز میں جانتا تھا تو میں جانتا تھا کہ سرکار کے ساتھ پنگا نہیں لے اس لئے اپسٹین نے انٹرویو منظور کے خود کریں گے جب میں ان کے پاس پہنچا وہ بیمار تھے انہیں کہ میں نہیں کر سکتا ہوں اور مجھے لے کے ہوتیل روم ان کا کمرہ ہوتیل کی اس طرف تھا فلور کے اس طرف تھا بیٹلز کا کمرہ اس طرف تھا پورے فلور پہ کراس کر کے مجھے لے گئے کھٹی کھٹا دروازہ پول مکارٹنی نے کھولا بوئیز ڈو می افیو اس لڈکے کو انٹرویو دے دو اور میں بیٹلز کے کمرے میں کھڑا سا بیٹلز اس زمانے میں اس کے ساتھ بات کر رہا تھا ایک ایک کر کے میں نے سب کا انٹرویو لیا اس انٹرویو میں کیا ہوا کیا کہا گیا وہ میں کتاب کے لیے رہنے سے دیتا ہوں جن کو جن کو جاننا ہے وہ کتاب پڑھیں گے لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ اس انٹرویو کا جو ہش رو نتیجہ ہوا وہ بہت برا نتیجہ ہوا ایک تو انہوں نے بینہ آنونسمنٹ کے اسے براڈکاس کیا تو اس کے کوئی فانفیر نہیں تھی کہ بیٹلز کا انٹرویو آرہا ہے کبیر بیدی نہیں انٹرویو کیا بس ایسے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ بیٹلز کیا ہے مطلب جو پروگرامر تھے اس کی بات چھوڑی دو ہفتے بعد جب میں گیا وہاں میں نے کہا انٹرویو کا کاپی دے دی مجھے ٹیپ ہی نہیں مل رہا تھا بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے اسی انٹرویو کے اوپر کسی اور پروگرام کو ٹیپ کر دیا اور سچ بات یہ ہے ان کا غصور بھی نہیں تھا کیونکہ ان دنوں میں آل انڈیا ریڈو کے پاس اتنے کم پیسے تھے کہ ان کو بار بار ٹیپ کا استعمال کرنا پڑا اور ستافر نے یہ نہیں سوچا کہ یہ انٹرویو صدیوں تک بروڑکاست کیا جا سکتا ہے انہوں نے سوچا کوئی پروگرام تھا ہو گیا ہو گیا دوسرا پروگرام بنائی تو اس کے اور مجھے اس بات اتنا غصہ لگا کہ انہوں نے بیٹلز کسی اور کا پروگرام ٹیپ کیا کہ میں نے فیصلہ لے لیا کہ میں یہاں کام نہیں کروں یہ بہت اچھا فیصلہ آپ نے لیا کیونکہ آپ کا کہنا بھلے ہے کہ اس وقت ریڈیو کے پاس کم پیسے رہوں کے بات وہ نہیں ہے وہ اگنورنس کی بات ہے اور وہ اب دیکھئے جو بھی ہوا لیکن نتیجہ یہ تھا کہ میں فیصلہ کیا دلی سے بہار جاؤں اور میں فیصلہ کیا میں بمبی آکے ڈیریکٹر بنوں گا تو ٹرین پکڑ کے میں بمبی آیا سات سو روپے جیب میں ریڈیو میں جو کچھ بھی آپ کر رہے تھے چاہے وہ نیوز ریڈنگ کر رہے تھے پروگرام پروڈیوس کر رہے تھے ریکارڈنگ کر رہے تھے شاید کچھ ٹریننگ تو آپ کے پاس تھی نہیں سکور میں کالج میں ڈراما تو کیا تھا ڈیبیٹنگ بھی کی تھی انگریزی بولنا اچھی طرح جانتا تھا حواظ بھی اچھی تھی تو ریڈیو میں مجھے خاص کوئی دکت نہیں ہوئی بلکہ مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس ملا اور ٹیلیویجن کے ساتھ کام کر سے مجھے پولیفیکیشن میں فلم میں جو میں جس کا فائدہ میں پورا بمبئی میں اٹھایا کیونکہ میں بہت ایک ایک ایڈوٹیزن ایجنسی لینٹیس اور اگریر ماتھر میں کام کرنا شروع کیا اور وہاں میں نے کئی ایڈ فلم بنائی کیا اتنا آسان تھا کہ آپ ساتھ سو روپے جب میں ڈال کے آئے اور یہ ارادہ کر کہ ڈائریکٹر لیکن جان کی گور جو میرا دوست تھا اور انڈیا ریڈیو میں اس نے کہ میرا ایک دوست ہے اچھا آمی جا کے مل لو اسے اسے جرسند اکونا اور جرسند اکونا اس وقت لینٹیس کے کریٹیو کنٹرولر تھے انہوں نے اسے بات کی تو میں نے کہا کہ میں فلم نیکر بننا چاہتا کوپی ریٹنگ سے شروع ہو گیا لیکن وہ جانتے تھے کہ مجھے فلم میں انٹرس تھا اور میرے باس سے الیک پدم سی جو تھییٹر کے گرو سے بمبے میں تو ایسا ہوا کہ الیک کو لنڈن جانا پڑا اور مجھے فلم دیپارٹمنٹ کی ذمہ داری دی گئی اور میں وہ سے میں فلم میک کی یہی تو آپ کہہ رہے نا خوش قسمتی والی لیکن قسمت ان کو ملتی ہے جو میدان جنگ میں ہوں سوچ اسے نہیں ہوتا you have to take the step fortune favors the brave تو پھر آپ نے الیک کی absence میں پہلا سب سے پہلا assignment آپ کو کیا ملا اور کیا آپ نے اس کو ویسے ہی ڈیلیور رکھر دیا جیسی expectations تھی یہ کافی رومانچک سٹوری ہے جو کتاب نہیں ہے پہلا کمرشل جو مجھے دیا گیا تھا ہمالے بوکیٹ ٹالکا تھا اور مجھے سکرپ بالکل اچھا نہیں لگا ایک لڑکی ہے آتی ہے گارڈن میں دیکھتی کسی پھول کو دیکھتی ہے پھول ٹالکا ٹنگ بن جاتے ہیں لیکن سکرپٹ یہی تھا میں بدل نہیں سکتا تھا تو اس وقت ان دنوں میں لکس کے کمرشل ہوتے تھے وہ لنٹیس چپڑا کے تھرو کرتا بی آر چپڑا یش چپڑا بی آر چپڑا کی فلم کمپنی تھی اور یش چپڑا ڈریکٹر روا کرتے شوٹنگ کے لئے پہنچا تو میں بہت خیالوں کے ساتھ آیا میں نے کہا کہ ایک کلوز اپ لنز لگا کے کلوز اپ کے ساتھ شروع کریے تو بی آر چپڑا میں بلایا دیکھئے ہم نے بہت فلمیں بنائی ہیں لنٹیس کی آپ ہمیں فلم میں کمت سکھائیے ہم اچھی ترہ جانتے ہیں آپ ڈلی کے نوجوان ہیں آپ ہم سے سکھئے یسر یسر بی آر چپڑا کے کون کہے کچھ یس چپڑا ڈریکٹر سے کو کون کہیں تو انہوں نے ایک ایسی فلم بنائی جو مجھے بالکل نا پسند تھی اس پر فلمی موزک لگا کے ریڈی کر دی بالکل فکر مت کیجے ہم نے لنٹس کے ساتھ بہت کام کیا ہے تو جب فلم دیکھنے کا بکتا ہے میں جیرسن کو کہا کہ جیرسن فلم ریڈی ہے تو جیرسن نے کہا پوری ایجنگ بلا دیا کبھی اس فرس فلم کم ان سی کبھی اس فرس فلم کٹو رکھون نہیں مجھے مجھے فلم دیکھائی گئی تو سب کو بری لگی میرا ریپیٹیشن کچھرے میں تھا لگ رہا تھا کہ میں نوکری ہو جاؤں گا جیرسن نے مجھے آفس میں بلا کے پوچھا کیا ہوا تو میں بتا دیا میں کہا یہ فلم میں نہیں بنائی ہے انہوں نے بنائی ہے اور آم تھانکفلی وہ سمجھ اور مجھے موقع دیا اور اس کے اس کے بعد میں بہت اچھی فلم بنائی بہت اچھی فلم بنائی لنٹا اس میں بھی اور لنٹا اس کو چھوڑ کے اوگلرین ماتھر جو ان دنوں میں ایسی ایسی بنسن اس کا نام تھا کئی آئیڈ فلم بنائی لیکن ایکٹنگ کی حبی میرے ساتھ رہی کئی فلم محفظ ملنے لگے اور میرا فلم کریئر اس طرح شروع ہوا اس طرح آپ ایڈ ایجنسی میں تو کام کرتے ہی رہے اور ساتھ ساتھ تھیٹر بھی کرتے رہے اس وقت جب الیک پدیمسی تغلق کر رہے تھے تو اور کون سے ممبئی میں تھیٹر گروپس باقیوں کے نام مجھ یاد نہیں تغلق کے علاوہ بھی پھر آپ نے الیک پدیمسی کے ساتھ اور دوسرے پلیز بھی کی دراصل تغلق کے پہلے میں ایک اور پلی کیا تھا جس کا نام مرات ساد تھا فرنچ اس سین تھے اس میں میں نے کچھ ایس سین کی جو بہت اچھے لگے اس لئے مجھے لیڈ اس کا دیا گیا اس کے بعد میں آیا پدیمسی کے ساتھ دو اور بہت بڑے پلیز کی ہے ایک کا نام تھا گدھاڑے بلچس جو وزیت اندول کرنے لکھی تھی اور اس کے بعد میں نائنٹیز میں اتھلو کا رول ادا کیا شیخ اٹھلو اور اس رول کرتے وقت مجھے جسٹ امونہ کا رول کر رہی تھی وہ تھی نکی جو میری تیسری بیوی بنی جو پیشن سٹیج پہ تھا وہ ہماری زندگی میں بھی آگیا اور ان کے ساتھ میری شادی ہوئی پندرہ سال تک ساتھ رہے تو اس طرح آپ ایڈوٹائزنگ کی نوکری میں کتنے سال رہے تقریباً چار سال چار پانچ سال اس کے بعد پھر کیا آپ نے اسے چھوڑ دیا یہ بہت بڑا چالنج سا میری لئے کیونکہ ایڈوٹائزنگ میں میرا کام اچھا چل رہا تھا اور میں ایڈوٹائزنگ میں پورا کریئر بنا سیکیور نوکری کو چھوڑ کر فلم انڈسٹری میں داخل ہونا ایک بہت بڑی بات ہے خاص کر کے اس نوجوان کے لئے جہاں زندگی بھر پیسے کی تکلیف رہی ہے تو یہ بہت بڑا قدم اٹھایا میں نے اس یقین کے ساتھ کہ میں کچھ کر دکھا پاؤوں میں فلم انڈسٹری میں چاہرہ تھا کہ میں فلم میکر بن لیکن یہ سفر ایکٹنگ کے ساتھ شروع ہوا اور ایکٹنگ کے ساتھ چلتا رہا کیونکہ اس کے بعد بولی ووڈ کے بعد اٹیلیانز آگئے اٹیلیانز کے بعد ہولی ووڈ آگیا تو میرا کریئر ہمیشہ از ایکٹر رہا تو یہ نوکری چھوڑنے کی وجہ کوئی ایکٹنگ اسائنمنٹس ملنا شروع ہو گئے تھی یہ بجا تھی ایکٹنگ اسائنمنٹس شروع ہو گئے میری پہلی فیم تھی ہلچل ہلچل کے پروڈیوسر سے اوپی رہن اوپی رہن نے دھرمندر کو ایک بہت بڑا سٹار بنا دیا ایک فیم بنائی جس کا نام تھا پھول اور پتھر تو جب رہن نے کہا بلا کر کہ میں آپ کو سائن کرنا چاہتا ہوں میں بہت خوش دھرمندر کو سٹار بنا دیا مجھے بھی سٹار بنا دیں گے میں گئے تھانکیو بری مچ سا بری حافی آپ سٹاری کیا ہے سٹاری آپ مجھ سے سٹاری پوچھ رہے ہیں میں دھرمندر کو سٹار بنایا اور آپ مجھ سے سٹاری پوچھ رہے ہیں آپ کل کے لڑکے جو ممبئی آئے ہیں مجھ سے سٹاری پوچھ رہے ہیں ایسی فضول باتیں مت کیجئے میری پکچر کرنے کیا سائن کیجئے سائن کر دیا ہمارے سوچا کہ میں ہی رو ہوں زین سامان بھی اس پکچر میں تھی اسے بھی سائن کر دیا حقیقت یہ تھی کہ اوپ لرہن صاحب خود ہی ہی رو تھے اور ہی روین ہی روین ہی روین ہی روین جی تھی جو ڈانس میں مشہور تھی اور لیکن ہوا کیا کہ حلچل فلاپ ہو گئی اور کیونکہ میں ہی رو نہیں تھا میں بچ گیا اگر ہی رو ہوتا تو پورا بلے مجھ پی آتا تو تب سائت فلاپ بھی نہ ہوتی یہ بھی تو کہی تب سائت فلاپ بھی نہ ہوتی وہ بات لگ وہ بات لگ لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں میں رن صاحب کی برائی نہیں کرنا چاہتا وہ ایک بہت ہی دلے ارادنی تھے ان میں ایو تھا ایک بلند آواز تھی غصہ آتا تھا ان کو لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں ہندی ڈیالوگ ایسے ہی بلوں جیسے انہوں نے لکھے تھے اور وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ طریقے سے لکھتے تھے لیکن بہت ہی مطلب دھائری اور پیشنٹ کے ساتھ انہوں نے مجھ سے کام نکلوایا اس کے بعد انہوں نے کیوں آپ کو یہ موقع کیوں دیا ہوگا آپ کو انہوں نے مجھ سٹیج پہ دیکھا بہت امپریس ہوئے چاہتے تھے کہ ایک ایسا ہیرو اور اور جبکہ ہیرو بنانی رہتے آپ کو نہیں لیکن ان کی نظروں میں جو بھی ان کی پکچر میں تھا سپورٹنگ رول میں بھی وہ ہیرو ہے وہ خود سپور ہیرو تھے لیکن ایک بار میں بینڈرہ میں جا رہا تھا اور کسی اور ڈرائیور نے آ کر میری گاڑی سے ٹکرا گئے اور انہوں نے پولیس کو کچھ پیسے ویسے کھلائے تو پولیس مجھ پہ الزام لگانا چاہ رہی تھی میں رلن صاحب کو فون کی کہ رلن صاحب مجھے بچائیے رلن صاحب آئے ایک گھنٹہ پولیس ٹیشن میں لڑے پولیس کے ساتھ اور پھر مجھے چھڑوایا اور مجھے بہت دکھ ہوا یہ جاننے کے بعد کہ آخری دنوں میں ان کے ساتھ کافی کافی مشکل دن گزرے اور بہت تنگ حالات میں رہے اور گزرے تو اس بات کا مجھے بہت غم ہے لیکن میں ہمیشہ ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری پہلی فلم پروڈیوس کی تو اس طرح حل چل تو بن گئی اور پھر اس کا جو ہونا تھا وہ ہوا اور اس بیچ آپ اپنا کیا فلم میکر بننے کا ارادہ بالکل ہی چھوڑ چکے تھے کہ میں نے کہا دیکھتے ہیں گاڑی سے چلنے سے ایکٹنگ کے ذریعے اس کے بعد جو بھی سفلتہ ملتی ہے اس کو اس کا استعمال کر کے فلم میکر بن جائیں گے اس کے بعد میری جو دوسری پکچر تھی وہ تھی راج خوصلہ کی کچھے دھا گئے اور راج خوصلہ بھی بہت مانے ڈریکٹر ہوا کرتے تھے انہوں نے دیوناند کی پانچ سپر ہٹ پکچر بنائی تھی اور اس کے بعد انہوں نے میرا گاؤں میرا دیش بنائی اور پھر کچھے دھا گئے اور کچھے دھا گئے میں مجھے اور وینود کو جوائنٹ ہیرو کا رول دیا دو ڈاکو سے دشمن سے پکچر کے دوران دوست بن جاتے ہیں انڈ میں ساتھ ساتھ سیکریفائز کرتے ہیں وہ پکچر نے مجھے بہت سفلتا دی بہت بڑی ہٹ بنی اور اس کے ذریعے میرا کریئر باری وڈ میں شروع ہوا وینود زندگی بھر ایک دوست رہا میرا اس کے بعد کیونکہ بمبئی میں ملتے رہے اور ایک فلسوفکل انٹرس بھی تھا وہ اوشو کے فالور بن گئے ان کے شاگرد بن گئے اور ان کو بہت مانتے تھے مہیش بھٹ بھی جو میرے دوست تھے جن کی پہلی پکچر جس میں میں ہیرو تھا منزلی اور بھی ہیں وہ بھی اوشو کے فالور تھے اور آجچری کی بات یہ ہے کہ انت میں مہیش نے اوشو کو تیاگ دیا اور بولی وڈ لوٹا ہے اور وینود نے بولی وڈ تیاگ دیا اور اوشو کے ساتھ چلا گیا اور امریکا میں اور امریکا میں جب پہنچے تو ان دنوں میں میں ہولی وڈ میں ہوا کرتا تھا تو کئی بار اوریگن سے نیچے ہولی وڈ آتے تھے اور مجھے ملتے تھے اور بتاتے تھے کیا کیا ہو رہا ہے آشرب میں کیا کیا ہو رہا ہے ان کی زندگی میں اور جب وہ انڈ میں انڈیا پھر سے واپس آئے ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے انہوں نے ایک چھوٹا کمرہ سی سی آئی کلب میں مرابا ہل کے اوپر آٹومی بیل کلب میں مرابا ہل کے اوپر ایک چھوٹا کمرہ لیا وہاں سے اپنا کریئر پھر سے شروع کیا اور پھر بہت سوالتا پھائی بلکل پھر تو خیر وہ پولٹکس وغیرہ تک بھی پہنچے اور وہاں بھی وہ میرے ایم پی رہے کیونکہ وہ گرداسپور کے ایم پی تھے اور میرا اریجنل ہوم ٹام جو ہے ڈیڈرہ بابا نانک ہے جو گرداسپور میں پڑھتا ہے امروز سرگوچ ایک گھنٹے کی دوری میں تو میرے ایم پی بھی رہے ہیں تو یہ جو دیکھیں گے کہ ایڈورٹائزنگ کے بات کی یہ جو چھوٹے چھوٹے فلرٹ آپ کے سینما کے ساتھ چل رہے تھے کچھے دھاگے تک کی بات تو آپ نے کی لیکن تب تک تو بہت نامی گرامی فلم سٹارز تو تھے ہی آپ کے مند کے اندر ایک کوئی چور اچھا یہ سیر اٹھاتی تھی کہ اتنا بڑا بننا ہے اچھا تو ہمیشہ رہتی ہے لیکن میں جانتا تھا کہ میرا بولی وڈ میں ایک بڑا ہیرو بننا بہت مشکل ہوگا وہ کیوں کیونکہ مجھے سنگ ڈانسنگ نمبر سے کوئی خاص رشتہ نہیں تھا میں I didn't want to dance I am not a dancer تو حانکہ مجھے دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے بولی وڈ اور انڈین سرما دنیا کے سب سے بہترین میوزکل نمبرز کرتے ہیں ان سے کوئی بہتر دنیا میں نہیں ہے اور مجھے دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے لیکن I am not a sing star تو مجھے پتا تھا کہ اگر مجھے ایکٹنگ سیریسلی کرنی ہے ہیرو بننا ہے تو کہیں اور جا کرنا پڑا ہے تب تک میں جو چلتا یہاں دیکھتا ہم کیا ہوتا ہے اور اس دوران ایٹالینز بامبے آ گئے اور پھر ایک نیا دور شروع ہوا لیکن بولی وڈ نے مجھے ایک بہت بڑا گفٹ دیا شروعات میں ہی مجھے ایک all india name بنا دیا انڈیا مجھے پہچانتی تھی as a result of my films and کیونکہ مجھے ایک نام بنا دیا جب ایٹالینز بامبے میں آئے اور ایکٹروں کے بارے میں پوچھنے لگے تو میرا نام ان کے کانوں تک پہنچا اگر اگر بولی وڈ مجھے یہ بہنٹ نہیں دیتا شاید ایٹالینز بھی مجھے نہیں دسکور کرتے تو فور اس ریزنہ میں ہمارویز تھانکی بولی وڈ اور ایٹالینز کے ساتھ جو مجھے سفلتہ ملی اس کی دو وجہ تھی ایک تو جو رائٹروں کے تھے انہوں نے اپنی کتاب میں ڈرائنگ بھی بنائی تھی اور ڈرائنگ میں اس ڈال ہینسوم بیرڈیڈ من اور بیرڈ میں نے کچھے دھاگے کی وجہ سے رکھی تھی اس کے بعد جتنے بھی پروڈیوسر میرے پاس آئے کہنے لیکن بیری صاحب آپ اپنا بیرڈ مت شیف کیجئے دھاڑی مت منوائیے کیونکہ یہ آپ کے لئے لکھی ہے تو میں نے دھاڑی رکھ لی دھاڑی رکھنے کی وجہ کا نصیجہ یہ ہوا کہ جب ایٹالینز وہاں پہنچے بمبائی میں تو میں سینڈوکین کے سرے ان کو دکھنے لگا ساتھ ساتھ انہوں نے میرے تگلک پلے کی بہت چچے سنیں بہت تعریفیں سنیں اور پھر مجھے آڈیشن کے لئے برائیا کہ آپ اپنے کاسپے روم آئیے تو پہلے مجھے بات ٹھیک نہیں لگی کہ میں رسپیکٹیڈ ایکٹر نون ایکٹر آپ مجھے اپنے کاسپے آڈیشن کیجئے میں کوئی بھوکا آئے ننگا ایکٹر تو نہیں ہوں پھر میں نے سوچا نہیں یہ وہ اپرچونیٹی ہو سکتی ہے جیسے میں ڈھونڈ رہا ہوں اور ویسے ہی ہوا وہاں گیا آڈیشنگ انہوں نے کی ایکشن، لب سینز، دراما سینز، سویمنگ، فنسنگ سب ٹیسٹ لیے میرے اور میں نے جان لگا کر یہ آڈیشن کی اور رول حاصل کر دیا اس کے بعد تو the rest as they say is history exactly and became a big star, mega star in Europe بالکل مطلب چاہے وہ اٹلی ہو فرانس ہو جرمنی ہو والی وڈ پورے یورپ میں سب ہی مجھے جانتے تھے یہ پروگرام نے یورپ کے سارے ٹیلیویشن ویوئنگ ریکارڈز کو توڑ دیا اور ایک ایک نئے بینچ مارک اسٹیبلش کیے ہر میکزین کور پہ ہر ٹیلیویشن پروگرام میں ہر نیوز پیپر میں میری اور پروین کی فوٹوز چھپ رہی تھی کیونکہ جب میں اٹلی گیا تھا تو پروین میری ساتھ آئی تھی اور اس کی بھی بہت روانچک قصے ہیں جس قسم کی سکسس مہ بھارت کو یہاں ملی رامانڈ کو یہاں ملی اس قسم کی سکسس سانڈو کین کو وہاں ملی شاید اس سے بھی جالا اس وقت دو ایکٹرسز تھی اٹلین ایکٹرسز جو کی دنیا میں دنیا میں سٹارز تھی انٹرناشنل سٹارز تھی ایک ہی سوفیہ لورین اور ایک ہی جینہ لورو بریجیلا تو سانڈو پکان کے میڈیا بلٹس میں اس پاگلپن فرنزی میں ہمیں ایک انوٹیشن ملی کہ جینہ لورو بریجیلا آپ کو اور پروین کو ڈینر کے لئے انوٹ کر رہی ہیں چاہو ایر انڈے کے مینجر سے وہاں سیسل دی میلو انہوں نے یہ انوٹیشن ہمیں پہنچایا کمال کی بات ہے جینہ ہمیں بولا رہی تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ ان کے گھر گئے پروگرام یہ تھا کہ ہم ان کے گھر جائیں گے وہاں کچھ دوستوں سے ملیں گے اس کے بعد جا کے ریسٹرانٹ میں پرائیوٹی کھانا کھائیں گے تو جیسے ہم ان کے گھر پہنچے جینہ بہت جینرسلی ملی مجھ سے بات کی سب کو انٹرڈیوز کیا صرف ایک تکلیف تھی انہوں نے پروین کے ساتھ کوئی بات نہیں کی ساری میری سینڈوکین کی تعریفیں کر رہے تھے اور میری فکر یہ تھی کہ پروین کا غصہ بڑھ رہا ہے کہ اسے اگنور کیا جا رہا ہے خیر میں سوچے اس کے بعد جنرل کے لیے جائیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ گھر پہ سیشن کتم ہوا ہم وہاں ہوتل میں ریسٹران میں پہنچے کمال کا ریسٹران سا بیوٹیفل سیٹنگ دھیمی لائٹ سی بینڈ بجرا تھا بارڈ روم ڈانسنگ چل رہی تھی ہم جا کے ٹیبل پہ بیٹھے جینہ اور سیسل پروین اور میں اور پھر جینہ مجھ سے بات کر رہی تھی تو میں نے کوشش کی کہ جینہ درہ پروین کی طرف پہ دیکھے فائنلی جینہ ایک رانی کے انداز سے پروین کی طرف دیکھتی اور کہتی ہے اور آپ یہاں کیا کر رہی ہیں فالوینگ دو سٹار سٹار کا پیچھا کر رہی ہیں تو مجھے اتنی تنشنی کیا کروں جینہ کی بیٹھتی کرو ہماری ہوسٹ ہے سٹار ہے اتنی اور کے بارے میں سوچوں تو پروین پروین بہت انتلیجن تھی انہیں فوراں جواب دیا نوم آئیڈیا ام ود مائی مان بکاہ ای ہاں ای آمی کے ساتھ ہوں کیا میرے پاس ایک آمی ہے تو جینہ نے بگاہ نو ساتھ ب��� ب dese وہ میرے کے ساتھ بھی مجھے لاتنز ٹھیک تو سیڈی Wonderful میری یہاں باگی ایو آمی علیہ لاؤنی د tú لاؤنی کرuckا مجھے اگر بگن کرو انہاتاہ دنو جینہ نے ناہم بگن کر رہے جینا اندلا ر wide جب plywood انوائٹ کیا ہے مجھے چھوڑ کے تھوڑ ہی جا سکتے ہیں پرمین نے مجھ سے کہا تم کرو جو تمہیں کرنا ہے میں تو ہوتل واپس جا رہی ہوں اور مجھے یہ ڈیلیمہ تھا کہ میں کروں کیا ہم شوڑای سپورٹ مائی ومن اور شوڑای آنر مائی ہوسٹ تو سوچتے سوچتے میں ٹیبل تک پہنچا پرمین نے اپنا بیگ اٹھایا اور میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے جینا کتنی بھی سٹار ہو اس نے میرے میری عورت کو انسلٹ کیا ہے اور میں اپنی عورت کا ساتھ دوں گا ہم 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 جانا ہی ہے مجھے شاید آپ سمجھ گئی ہوگی کیوں لیکن مجھے جانا ہے پرمین کے ساتھ دکھ رہے جاؤ تو ایسے چیلنجز ہوتے ہیں سفلتا کے وقت بھی بہت بہت سی ٹیسٹ کا سامنا کرنا بڑتا ہے پرکشہ ہوتی ہے کسی قسم کی ہاو ٹو ڈیل وڈ سکسس اور فیلیر بھی آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے تو ایڈ تا ٹائم ایک عجیب سی فرنزی تھی ایک ایک یورپین محول تھا اور یہ کہانی جو میں نے لکھی ہے یہ صرف میری اچیومنٹس کینگی میں نے یہ کیا وہ کیا یہ جو میں نے سب آپ کو بتایا ہے یہ سمجھیں ایک ڈھانچہ ہے ایک ایک فریم ورک ہے جس کے اندر جس کے اندر کی جو بھابناطمک سفر جو میرا ہے مجھے مجھے میں جو میرے میں کیا محسوس ہوتا ہے انسان کو اس سیچویشن میں ہو کر کیا کہ یہ کیاں کیا کہ بھی ان ایکٹر فیسنگی سیچویشن چاہے بولی وڈ ہو چاہے یورپ ہو چاہے ہولی وڈ ہو وہاں جینا کیسا ہے چیلنجس کیسے ہیں پرولمز کیسے ہیں اور جب آپ کو سفلتہ ملتی ہے اس کو کیسے how do you deal with it and when you are unsuccessful اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں یہ سب چیزیں emotional طور پر میں نے کتاب میں لکھی ہیں کیونکہ ایک انٹرویو میں میں آپ کو بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں بتا سکتا ہوں آپ کو سمندر کی لہریں دکھا سکتا ہوں لیکن سمندر کو جاننے کے لیے آپ کو ڈائیو لینا پڑے گا کتاب پڑھنی پڑے گی اور کوئی راستہ نہیں یہ جو بات ابھی آپ نے پارٹی میں پروین کے ساتھ ہوئے اس ایکسپیرینس کو بتایا کیا اسے ایک سرے کی طرح پکڑا جائے ایک تو آپ نے کہا کہ وہ فیم کے ساتھ جب آپ ایک سٹارڈم میں ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑتی ہیں جو کہ ایک ایک کانکریٹ ایکزامپل آپ نے دیا بہت اچھا کیا یہی وجہیں رہی ہوں گی کہ ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری شادیاں اور رشتے بنتے اور ٹوٹتے کیا اور بھی رہی ہوں گی باتیں لیکن جو کبیر بیدی کے بارے میں ایک جنرل ایمپریشن ہے کہ مطلب اگر اس کو کروڈلی ٹرانسلیٹ کریں تو وہ ایک وومنائزر تک مان لی جو چلا جائے کہتا ہے تو کوئی نہیں ہے یہ پرسیپشن آپ کی صحیح ہے کئی لوگ یہی سمجھتے ہیں اسنی شادیاں کی ہیں ڈیووزز کی ہیں لیڈیز نہ نہیں ہوگا اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جتنے میرے یہ رشتے رہے ہیں بہت کوئی وان نائٹ سینڈ نہیں تھے لمبے چھ ساتھ آٹھ سال دو رشتے پندرہ پندرہ سال تک تھے تو یہ کوئی کوئی نہیں تھے یہ کافی لمبے رشتے رہے ہیں اور سنگنفیکنٹ رہے ہیں اور میں بہت کچھ سیکھا ہوں ان سے لیکن جیسے ساہر صاحب نے کہا کہ وہ افثانہ جسے انجام تک پہنچنا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ پر چھوڑ دینا بہتر تو یہ یہ بھی ایک سمجھئے ایک پالیسی رہی ہے میری پالیسی انہیں سنس کی یہ میں ایک بہت گرو سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بھی میری ایکس وائز رہی ہیں سب میری دوست رہی ہیں ہر چیز ایک انجام تک نہیں پہنچ سکتی کبھی کبھی لیکن کس طرح وہ سپریٹ ہوتی ہیں کس طرح وہ ختم ہوتی ہیں اور اس کے بعد کس قسم کے رشتے رہتے ہیں اصلی ٹیسٹ وہ ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے ایسی عورتوں کے ساتھ رشتے رہے ہیں جہاں کی جدا ہونے کے بعد بھی رشتے ہمارے اچھے رہے ہیں اور میں نے اپنی پوری ذمہ داریاں نبھائی ہیں میری کتاب میں ایک کھمال کی فوٹو ہے جہاں کی ایک کرسمس ڈنر کی فوٹوگراف ہے جہاں کی نکی جو اس وقت میری بیوی تھی پروتیمہ اور اشیل کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں ایک ساتھ دعوت کر رہی ہیں اور پروتیمہ اور اشیل میری فرسٹ اور سیکنڈ وائز تھی اور تھرڈ وائف is the host اور پروتیمہ اور ہمارے اچھے رہے ہیں اور اس کی ایک فوٹو ہے تو یہ ایک سمبل ہے کس قسم کے رشتے میں نے نبھائے ہیں اور کس قسم کے رشتے رشتے ختم ہونے کے بعد بھی رہے ہیں ہاں نہیں تو ہم اس پر بہت دیر نہیں ٹکیں گے نہ ہمارا کوئی ارادہ چیزوں کو ٹریولائز کرنے کا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مینومن ریلیشنشپ ایک بہت پرسنل سپیس ہے اور اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ ریلیشنز کے بننے بگڑنے یا پیچیدہ ہونے کہ وہ کانٹیکسٹ ہیں ان کو کانٹیکسٹ میں دیکھ کر ہی اس پر کچھ بات کی جا سکتی ہے ورنہ ہم موریلیٹی کے اپنے بنے بنائے کچھ سٹینڈرز کے تحت ہم ویلو جیجمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا باتیں کافی ہیں اس کے بارے میں میرے کتاب میں اس کا پورا ایکسپیرینس دل کی گہرائیوں کے باتے کی ہیں اور میں نے اس طرح لکھا کہ آپ ورچولی آپ کو لگے گا کہ آپ وہیں ہیں وہیں سیلز دیکھ رہے ہیں وہیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں جو ہوئے ریلیشنز میں اس کے بارے میں بات کرنے سے بات نہیں بنتی پڑھنے سے اسے محسوس کرنے سے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ what it is like to be in such relationships with celebrities with powerful creative famous women and all the dramas that happen جی تو ابھی یہاں پر آپ ہم کو آپ کی لئے تو دنیا ہی ایک پورا رنگ منچ ہے کہ یہ کہ یہ شیخش پیارس all the world's a stage تو یہ جو Europe America کی جو دنیا ہے بھارت سے زیادہ وہ سٹاردم آپ نے وہاں انجوئے کی کچھ ایسی چیزیں جو آپ یہاں پر اس شو میں اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتے ہوں گے جن اچیومنٹ سے جن جن آپ کو بھی دل ہی خوشی ہوتی ہے دیکھئے میں پہلا ہندوستانی اکٹر تھا جو بولی وڈ سے جا کر جس نے بولی وڈ سے جا کر ہولی وڈ میں ایک کریر بنایا میں پہلا انڈین اکٹر تھا جس نے جینز بانڈ فلم میں ایک امپورٹنٹ کردار کیا ورن کا رول کیا اوکٹوپسی میں روڈر مور کے خلاب یہ ایک کمال کے موقع ہوتے ہیں جب اوکٹوپسی انڈیا آئی شوٹنگ کے لئے اور ہم لیک پالس اوڈاپور کے اردگرد شوٹنگ کر رہے تھے اور ہم شیو نماز میں رہتے تھے اور لیک پالس ہمارے نیچے تھا مجھ ہی رکھتا تھا یار یہ how lucky am I انڈین اکٹر جین بانڈ فلم لیک پالس ہوتیل شوٹنگ انڈیا ایک عجیب سی ایکسائٹمنٹ مجھے ہوا کرتی تھی اور بانڈ فلم نے فلموں کی دنیا ہے وہ واقعی ایک کمال کی دنیا ہے دنیا کی سب سے لانگیس رننگ سب سے لانگیس رننگ فلم سیریز ہیں 1963 سے شروع ہوئیں اب تک ختم نہیں ہوئی چلتی رہتی ہیں ہر دو سال ایک فرماتی رہتی ہے اور ان کی فین فورنگ دنیا بھر میں ہے اور کوئی بھی ایکٹر کوئی بھی ایمپورٹنٹ رول کرے بانڈ فلم میں تو وہ سب کی ان سب کی نظریں نظریں اس ایکٹر پہ پڑتی ہیں چٹھییں لگتے ہیں کنونشن پہ بلاتے ہیں اگزیبشن پہ بلاتے ہیں کلبز میں بلاتے ہیں ایک کمال کی ورڈ وائٹ فین بیس بن جاتی ہے یہی ہوا میرے ساتھ جب میں نے بولڈ ان بیوٹیفل میں پرنس امار کا رول ادا کیا ایک سال کے لیے اور بولڈ ان بیوٹیفل ایک سو پچپن کنٹریز میں دکھائی جاتی تھی تو آرڈینس آب مور دن ون بلین پیپل مطب تین سو ملین پیپل روز مجھے دیکھتے تھے اس پروگرام میں ایک سال کے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کی ورڈ وائٹ فین بیس پر کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے ٹیلیویشن سیریز امریکہ میں کی تھی جن کی اپنی فین فالوئنگ تھی اپنی فین بیسز تھی لیکن سب سے سب سے زیادہ کام میں نے اٹلی میں کیا یہ ہالی وڈ کرتے بھی میں اٹلی میں کام کیا کرتا تھا لیکن جیسے آپ نے کہا کہ مجھے باہر ملکوں میں جا کے زیادہ فیم ملی لیکن اصلیت یہ ہے کہ بولی وڈ نے مجھے فیمس بنایا پہلے فیمس رکھا کیونکہ میں نے یہ رشتہ ٹوٹنے نہیں دیا جب میں ٹوم سرک کے ساتھ ہونلولو میں کام کر رہا تھا میکنم پی آئی پہ تو راکیش روشن نے مجھے فون کیا اور مجھے خون بھری مانگ کیلئے ہم بولایا مجھے فرملا جاڈے بھری ملک وڈ کیا موسیقی حسنا اور میں نے کہا کیا راکیش کیا ہوا سارے ایکٹرز میں بھری دیا سٹرائک مجھے یہ ہونلولو میں کیوں ملا بلا رہا ہے سکر ہے ایک بہر بات یہ ہے کہ یہ ایسا رول ہے جہاں ہیرو ویلن بن جاتا ہے اس لئے کوئی ہیرو کرنے کو تیار نہیں اور اگر میں کسی ویلن کو ڈالوں تو کوئی سپرائز نہیں رہا ہے تم ہی ہو ایکٹر جو ہیرو بھی بن سکتے ہو ویلن بھی بن سکتے ہو اور تم ہی کرو گے اور جب راکیش نے مجھے بتایا کہ ہیروین کا رول ریکھا کر رہی ہے تو سیل دیل میں بہت خوش ہوا کیون اس وقت ریکھا وہ زیادہ ہائٹ بھاوز انہوں جان کر چکی تھی نیشنل وارڈ جیت چکی تھی اور خون بھری مانگ کے لیے انہوں نے سیکنڈ فیلم فیر وارڈ جیتا تو اس وقت ریکھا کہنا بہت بڑا سا آج بھی بہت بڑا ہے لیکن اس وقت ایک ریننگ کوئن تھی جو راج کر رہی تھی بولی وڈ میں تو اصلیت یہ ہے کہ میں ہندوستان کے باہر تقریباً تیس سال رہا ہوں تو اگر میری فیم زیادہ انٹرنیشنلی ہے کوئی آس چیرے کے بات نہیں ہے میں یہاں تھا نہیں تو روز بھی کیسے کرتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی دلچسپی اس بات میں بہت رہتی ہے کی صبح اٹھ کے اخبار دیکھ لیا جائے دنیا میں کیا ہو رہا ہے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے کیا ٹیمپریچر بدل رہے ہیں سوشل پولٹیکل اکانومی میں اور یہ کرتے ہوئے آپ کو اتنے برس اپنا روٹین فالو کرتے ہوئے اس ایکسائیٹمنٹ میں رہتے ہوئے لیکن ابھی جس دور میں ہم پہنچ گئے وہ کہ آپ کو پہچانی ہوئی دنیا لگتی ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا جب آپ کے پتا کبھی کمپرمائز نہیں کرتے تھے کہ ایک ٹیلی فون کے لیے بھی کسی سے فیور نہیں لیا جائے بعد میں تو آپ راجیب گاندی اور سنجا گاندی کے ساتھ پڑھے بھی مجھے نہیں لگتا کہ بعد میں اپنے کریئر میں آپ نے کبھی اس پولٹیکل کنیکشن کا کوئی فائدہ اٹھایا ہوگا وہ آپ کو فادر سے ہی ملا ہوگا کبھی نہیں کیا یہ جو بدلتا ہوا وقت ہے جسے آج جب آپ صبح اخبار کھولیں گے ٹیلی ویشن دیکھیں گے یا کیسا احساس ہوتا ہے آج کا اخبار میں نے کھولا تو میں نے دیکھا کہ کابل میں طالبان راج کر رہا ہے اور مجھے بہت دکھو کیونکہ ان جاہلوں نے بھگوان بدھ کی مطلب صدیوں پرانی ہسٹورک بانیمنٹ کو بارودوں سے نشٹ کیا اور آج یہ پار میں افغانستان میں پہنچے ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا اس بات کا کہ اتنے نارو مائنڈڈ انکلچرڈ لوگ پار میں آئیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا کلیمیٹ چینج کے بارے میں مجھے بہت پریشانی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بہت ہی دکھ پہنچے گا دنیا کو ان دس سالوں میں لیکن ٹوئنٹی تھرٹی کے بات مجھے بہت خطرہ لگ رہا ہے کلیمیٹ چینج کی وجہ سے پولیٹکلی انڈیا اپنا راستہ ڈھونڈ رہی ہے زمانہ تھا جب کانگریس سب سے اچھا کام کر رہی تھی اس کے بعد سیچویشن بدل گئی اب درندر بودی جی ہیں اور میری لائلٹی میری وفاداری کسی پولیٹکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے میری وفاداری انڈیا کے ساتھ ہے میں آدمی شریف جو بھلا ARE سپورٹ کر子 یا اینا خریف جو سپورٹ کر بے اور اب جبکہ یہ آٹو بیگرافی پوری ہو گئی ہے ایک تو آپ کا بڑا شوق اس بات کو لے کر بھی رہا ہے اور آپ کا آپ نے کچھ ارادہ کیا تھا کہ آپ اپنی ماں کے بارے میں کوئی فیچر فلم یا کوئی ایسی چیز تو اس سلسلے میں کیا پروگریس ہے کیا ارادے ابھی آپ کے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نئی پاری آپ نے شروع کیا ہے اس کتاب کو لکھنے کے ساتھ میں نے اپنے زندگی میں کئی کریئر کیا ہے ریڈیو بروڈکاسٹر، ایڈرٹائزنگ وان بولیوڈ ایکٹر، ایڈرنیشنل ایکٹر، بروڈکاسٹر، ووائسوور، ایڈرٹر اور اب اواثر میری کتاب میں ایک پورا چپٹر ہے میری با باپ کی گھانی با باپ کی گھانی با با ان فریڈا فرم ریولوشن ٹو ریلیجن، اس کے علاوہ میری ماتا جی پہ تین کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان کی زندگی کہانی جو ہے اور اگر ان کے ساتھ میری پتا کی کہانی جوڑے ہیں تو ڈیفنیٹلی ایک کمال کی سیریز نکل سکتی اس میں سے اور اس پہ ڈیولپنٹ ہو رہی ہے چاہے یہ ہندوستان اوٹیٹی کے ساتھ پروڈیوس ہو یا فورن اوٹیٹی کے ساتھ پروڈیوس ہو یہ سب فیصلے کرنے ہیں یہ پروسس شروع ہو گیا تھا لیکن جب یہ سارا پینڈیمک شروع ہو گیا تو اس وقت ساری چیزیں رک گئیں اور اب پھر سے ان کو شروع کرنا ہے پھر سے پورا پروجیکٹ کو پریزنٹ کرنا ہے لیکن آئیڈیا تو یہی ہے کہ ان پر ایک سیریز بنے ہم ہم کو انتظار رہے گا کہ وہ سیریز ضرور بنے تاکہ ہم آپ کی ماں کے بارے میں اسی بہان پتا کے بارے میں جان سکیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہاں ہمارے دیکھنے والے ضرور آپ کی یہ جو میسمرائزنگ بیریٹون وائس ہے اس کے بارے میں کچھ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے اور خاص طور پر وہ جن کو وائسنگ کے دنیا میں تھوڑا کرنا ہے کریئر بھی بنانا ہے یا شوق میں آپ نے تو کہہ دیا کہ آرنڈی ریڈیو میں اس لیے بھی آپ کو اچھے رنگ سے ویلکم ہوا کیونکہ آپ کو اچھی آواز دی لیکن ظاہر ہے کہ اس کو بھی کچھ نرچئر کلچئر کچھ تو آپ نے اچیو کرنے کی کوشش کی ہوگی تب جا کے وہ پریزنٹیبل بنی ہوگی اس بارے میں کچھ کہی ہے اگوڈ وائس اگفت روم گاڈ یہ ایک ایک بھگوان کی دین ہے یونیورس کی دین ہے جس نے بھی دیا پیرنٹس نے دیا جو بھی ہے یہ ایک ایک بھینٹ ایک گفت ہے لیکن اس کو ڈیویلپ ضرور کیا جا سکتا ہے اور وائس ٹریننگ بھی ایک ریاض ہے اسے پریکٹس کرنا پڑتا ہے کیونکہ صرف یہ وائس کی کوالٹی کی بات نہیں ہے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ وائس کی موڈیلیشن کیا ہوتی ہے اور اس کا اتار چڑھاو کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کا استعمال کریں گے کوئی ڈاکیمنٹریز ایسی ہیں یا کوئی آئیڈ فیلمز ایسی ہیں جس میں ایسے لگنا چاہیے جیسے کہ ہس کے بول رہے ہیں یا بہت گمبیر ہو کے بول رہے ہیں یا بہت کیجولی بول رہے ہیں تو وہ انداز جو ہے اس کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے وائس کیوالٹی ایک چیز ہے اس کا استعمال کرنا اس کے بارے میں محنت کرنی پڑتی ہے کچھ ریاض اور ٹریننگ ضرور کرنی پڑتی ہے اور اوور ڈیئرز آپ کی اپنی آواز میں آپ کو ہی بدلاؤ محسوس کرتے ہیں ان پچھلے چار ڈیکیٹس میں آواز تھوڑی اور گہری ہو گئی ہے بلکہ اگر آپ سوچیں تو میں اپنی آواز کی بہت کم استعمال کیا کرتا تھا بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ آواز اچھی ہے اور اس کا استعمال کیجئے اور میں نے بہت کیا اس کا استعمال کیونکہ جو چیز آپ کے پاس ہو ایک ایسٹ اتنا بڑا ایسٹ ہو اور اس کا استعمال نہ کریں یہ تو بے وکوفی ہوئی تو میں نے اس کا اپیوگ کرنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سیکھنے لگا اور اس کو ڈیویلپ کرنے لگا تو اس طرح آپ نے اپنی آواز کو اپنی فلم اور اپنے سیریلز میں تو کیا ہی اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ اور جو کومیرشیلز جنگلز سپوٹس یہ سب میں بھی اور شاید ڈبنگ میں بھی اپنے لائنکنگ میں بھی کچھ وہ کرنا تھا مجھے کسی اور کو دے دیا اچھا تو ویسے لیکن کہاں کن کن ڈبنگ ایریاز میں آپ کو کر کے مزا آیا اور جن کو ہمارے دیکھنے والے جانتے ہیں ایک بن کنگزی کی فلم تھی جسے میں نے جہاں میں بن کنگزی کو ڈب کیا تھا لیکن زیادہ تر مجھے ڈاکیمنٹریز یہ سننے لومیرز لائٹن ساونڈ شوز جو ہوتے ہیں اس کی کومنٹری دی جاتی ہے اور کمیشلز تو بہت ہی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں بہت ایونٹس بھی پریزنٹ کرتا ہوں اب ہم لوگ باتچیت کے بلکل آخری حصے میں پہنچے ہیں کبیر صاحب یہاں پر ایک تو آپ نے بتایا کہ ہمیشہ سے یہ تلاش رہی کہ ہم کون ہیں کہاں سے آئے سچ کو جاننا وہ سب تو بڑے فلسوفیکل سوال ہیں جن کو اپنی طرح سے آپ حل کر رہے ہیں جن کے جواب اپنے کتاب میں بھی دیئے ہیں لیکن اگر چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کے بارے میں سوچیں ایز اپرسن ایک پرسنیلٹی ایک تو آپ نے کہا کہ ڈانس کو اچھا نہیں لگتا یا اب ڈانسنگ سٹار نہیں بننا چاہتے اس کے علاوہ ایز اپرسن آپ کو کیا کمزوریاں اپنے اندر دکھائی دیتی ہیں میں ہمیشہ لوگ بھی اچھائیاں دیکھتا ہوں اور ان پر یقین کرتا ہوں اور کبھی کبھی وہ یقینیں کابل نہیں ہوتے ہیں اور اس کا پورا نتیجہ پورا آؤٹکم سے ہنا پڑتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ اگر میں کمزوریوں کی بات کروں تو پھر اپنی طاقتوں میں بارے میں بات کرنا چاہوں گا اگر سفلتا ہوں کی بات کرتا ہوں تو سفلتا ہوں کی بات کرنا چاہوں گا تو یہ سب چیزیں میری کتاب میں ہیں اور ایک بہت رومانچک کتاب ہے مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی کمپلومنٹ جو مجھے اس کتاب میں ملی ہے جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک بار کتاب شروع کی اور پھر رک نہیں سکا اور یہی میری کوشش تھی پچھے دس سالوں میں میں نے کئی بار اس کتاب کو لکھنے کی کوشش کی چالیس پچاس پڑھنے لکھنے کے بعد میں رکھ گیا میں کہا یہ کتاب مجھے بور کر رہی ہے میں پڑھوں گا کیا میں اس کتاب کو پڑھ نہیں سکتا میں ایسی کتاب لکھنا چاہتا ہوں جو لوگ ایک بار شروع کر رہے ہیں رک نہ جائیں اور انت میں جب پینڈیمک شروع ہوا مجھے ایک خیال آیا ہے کہ میں کتاب کس طرح لکھ سکتا ہوں through a series of stories اور totality میں جب آپ لیں تو پری پوری زندگی ہے اور کتنی چیزیں ہوئی ہیں میری زندگی میں بتا نہیں سکتا ہوں اور کتنا interesting یہ سفر رہا ہے یہ بتایا ہے میں نے لیکن ایک بار وہ clarity آگئی مجھ میں تو نو مہینے میں میں نے کتاب لکھتی اور سب سے بڑا complaint مجھے یہ ہے کہ میں ایک بام شروع کیا رک نہیں سکتا ہوں تو اور اگر آپ amazon پیج بھی جائیں گے اور میری کتاب کے reviews پڑھیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ ایسی satisfaction بہت کم writers کو ملتی ہے جن کی پہلی کتاب میں ان کو اتنی پشنسہ ملتی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وہ دیکھنے والے جو اس باتچیت کو سن رہے ہیں اس کتاب کو ضرور حاصل کریں گے اور پڑھیں گے اور ویسا ہی experience کریں گے کہ ایک بار شروع کیا تو ختم کر کے ہی اٹھیں کبیر صاحب ہم لوگ باتیں ختم کریں گے قریب قریب کوئی ایسی بات جو آپ اور کہنا چاہتے تھے اس انٹرویو کے دوران اور وہ سوال میں نے اب تک نہیں پوچھا ہے ابھی آپ کہہ سکتے ہیں میں امید شریف کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ امید شریف میرے ایک ہیرو تھے وہ پہلا ایکٹر تھا ایشن ایکٹر جو ہالی ورڈ میں بڑا سٹار بنا اور میں وہی بننا چاہتا تھا اب ہالی ورڈ میں وہ اتنی بات نہیں بنی جتنی کی عمر شریف کی بنی یورپ میں میں نے اتنی سکسس ڈیفنیٹلی دیکھی لیکن عمر بھی ایک کمال کے انسان تھے ان کی ایک عجیب سی عادت ہوا کرتی تھی کہ شیوٹنگ کے دوران میں نے ان کے ساتھ تین پکچریں کی ہیں شیوٹنگ کے دوران اٹھتا ہی ان کو شیوٹنگ کے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی وہ ہوتیل کے خانسامے کو بلاتے تھے اور کہتے تھے لیٹس پلان ڈینر ڈینر کا پلان بناتے تھے جہاں آٹھنوں لوگ ٹیبل پر بیٹھتے تھے اور جب یہ شام کو ان کے گیس بیٹھتے تھے اور گیس بھی وہی جو ان کو سیٹ پر اچھا لگے کہ کم انہیں دینر کو دینے ہوئی اٹھتے تھے عمر بہت انٹریجنٹ آدمی تھا لیکن بہت بہت ایزلی ہوتا تھا اگر کوئی بات اچھی یا انٹریسٹنگ ٹیبل پر نہیں ہو رہی تھی تو وہ ایک لڑنے کا بہانہ ڈونڈتے تھے اچھا اور اگر کسی نے کچھ ایسا کہہ دیا جو ان کو اچھا نہیں لگا یا ان کے خیالوں کے خلاف گیا تو وہ ان پر برس پڑھتے تھے اور نتیجہ ہمیشہ یہ ہوا کرتا تھا کہ یا تو ان کا مہمان روتے روتے ٹیبل سے بھاگ جاتا تھا یا عمر اپنا نپکن پٹک کے کھل ٹیبل سے روانا ہوگیتا تھا لیکن کمال کا انسان تھا اور مجھے انہوں نے بہت کچھ سمجھایا میں ان کو اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں اور عمر شریف کو یہ ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں کہ کیا بات ہے تو ہم لوگ اب اس باتشیت کو انڈ اپ کریں گے کبیر صاحب مجھے تو بہت مزا آیا امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا ہمارے شو میں آنکے بہت مزا آیا اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ آگے جا کر بھی ایسے موقعیں ملیں گے شاید آپ کے شو پہ لیکن یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے سٹوریز میں سٹل اس میں میں اپنی دل کی باتیں کہیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اسے پڑھیں اور اس کا پورا مزا اٹھائیں بہت شکریہ شکریہ موسیقی 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 موسیقی